موسیقی جائن پوچھ کے مالاتے ہیں ننڈنڈے سے مالاتے ہیں صرف یہ ہو رہا ہے وہ مارتے ہیں ننڈے مناہل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سمنباد میں تو ستیلی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی مناہل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ماما ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود مناہل زینی تناؤ کا شکار میڈیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی مناہل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کے نشانات ہیں میڈیکل ریپورٹ معصوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈھٹائی برقرار پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلاوجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفاعات شامل ترجمان وزیرعالہ شباز گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناہل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے شباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ کیا جا رہا ہے مناہل کو چائل پروٹیکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی چئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیرچا چوکی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھے نامعلوم افراد مقدمے میں نامزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا پولیس اہلکار ہیٹر پر بٹھا کر اس طریعہ لگاتے رہے ترجمان وزیرعالہ کی جناز پتال میں متاثرہ بچے کی عادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردین نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لیندین کا تنازہ قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فائرنگ ایک بھائی جان بھگ دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاس چوک میں رکھ کر اعتجاد شدید ناربازی کی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جائیٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسرانت کے راز فاش کر دیے سی آئی اے مارل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلمبند جائیٹی نے تھرڈ ڈگری کرتری کا تفتیش بھی استعمال کیا جائیٹی نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید تین روز مانگ لیے سانہہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن بنانے کا معاملہ محکمہ داخلہ نے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور اور ساہیوال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کا ریجسٹار ہائی کورٹ کو خط ججوں کی رامزدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب سانہہ ساہیوال کی جیڈیشن انکواری ہو رہی ہے فورنسک رپورٹ کا جائزہ جائیٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب اگر اس کے ٹماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹماٹر نہیں چاہیے شہری یک زبا انجمن آرتیاں سبزمنڈی میں میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹماٹر فروخت کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹماٹر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈیا ٹماٹر کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان اپنا ٹماٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے موکھلائی بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈرسٹی کے خلاف مہاز کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لگے واگا بارڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاء کے ٹرک روک گئے موڈی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو موہ توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فارم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیلوری گراؤنڈ میں میڈیا سگفتگو نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نارمل گردوں کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں مینیکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم ایس جنہ اسپتال بھائی کی عیادت کے لیے شہباز شریف کے جنہ اسپتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی خاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر اسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملہ نے روک لیا پوچھ گج کی ائر گن اسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کے لیے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کے انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناز پتالامت کارکنوں کی نارے بازی مٹ بھیڑ جذباتی کارکنوں نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا صبح وزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت فیاض الحسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت غراب ہے ہسپتال میں دل لگتا ہے اور نہ داؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورڈز کے فیصلے کو نہیں مانا عبداللیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا دونوں راہنمائی اجلاس میں شرکت کر سکیں گے نیجی سوسائیٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیشرافت انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ڈی اے افسران شکیل منحاس مزمل مشتاق محمد نفیس بین نامزد آمنہ امران خان سمیت چار افسران شامل تفتیش 21 فروری کو تلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں ڈی افسران نے بغیر اجازت نو سی جاری کیا آمنہ امران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تائین ہوگا زلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کی سمیٹ منار کے سامنے پریس کانفرنس اپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بولانے کا پرتنکیب حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران قیادت کرتے تھے اب ڈرائیونگ پر آگئے دانی سکول ایتھارٹی کے اخراجات کم کرنے کا پلان وزیر علیہ پنجاب نے اپنے اختیارات وائس جیرمن کو سوپ دیئے ایسا نظام بنایا جائے کہ ایتھارٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے عثمان بزدار کی ایتھارٹی حکام کو ہدایت بادامی باگ کذافی کولونی مسائل کا گڑھ بن گئی سیورج کا ناکس سسٹم تاپ فن پھیلنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا دو بر ہو گیا انتظامیہ کے خلاف احتجاج آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے ورکنگ خواتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے گورن پنجاب چودری سرور کا پی سی ہوتل میں خواتین کو حراسہ کرنے کے خلاف مہم کے عنوان سے کانفرنس سے خطاب بفلو کانفرنس میں بھی شرکت کی بولے لائف سٹاک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو لا رہے ہیں بفلو فارمنگ معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے ایسا نقدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریڈز مقتص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ تک سکولوں کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاسک کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلری بجٹ استعمال کیا جائے گا پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم علامہ اقبال ائرپورٹ سے کولمبو روانہ ہو گئی پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں شرکت کرے گی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے سیریز کا افتتاحی میچ 21 فروری کو کھیلا جائے گا منحاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر تحرول قادری کی سالگیرہ کے تقریب مکررین نے ڈاکٹر تحرول قادری کی علمی و دینی خدمات کو سراہا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے ہیلے کالیج آف کومرس میں موسم بہار کو منانے کے لیے سجا رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول ثقافتی لباس پہنے طلبہ کی شرکت قوالی اور شائری پر طلبہ کی شاندار پرفارمنس اور الحمرہ میں میوزیکل کانفرنس طلبہ نے عارفان اکلام پیش کر کے سما باند دیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاری کر دیا